بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام صدام مانگٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی ناظرین آج ہم جس سٹوری کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ ہے کرونا وائرس سے متعلق چونکہ ملک بھر میں لاکڈاؤن لگایا جا رہا ہے مارکیز بند ہو گئی ہیں سکول اور کالجز بند ہو رہے ہیں لیکن اس کرونا وائرس کی اصل حقیقت کیا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ فوٹیجز ہیں ہمارے پاس اسلامباد میں لاکڈاؤن کی وہ اس وقت آپ خبریں ٹی وی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سیکٹر جی سکس کو تیسری دفعہ جو ہے اب لاکڈاؤن کیا گیا ہے اس سے پہلے سیکٹر آئی ایٹ کو جو ہے دو دفعہ لاکڈاؤن کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں بغور جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے سیکٹر ہیں سیکٹر ای سیون ہے سیکٹر ایف ایٹ ہے سیکٹر جی ایٹ ہے اس کے علاوہ دیگر جو سیکٹر ہیں ان میں کرونا وائرس جو ہے وہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا بارہ دفعہ اور اگر ہم سیکٹر جی سکس کی بھی بات کریں تو جی سکس ون ہے تھری ہے فور ہے اور ون فور ہے وہاں پر ہمیں کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے اور وہاں پہ ہمیں کرونا وائرس بھی دکھائی نہیں دیتا چونکہ جو سیکٹر جی سیکس ٹو ہے اس کو تیسری دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں کی لاکڈاؤن سے بند کیا گیا ہے لیکن آپ یہ بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لاکڈاؤن کے باوجود آنا جانا گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں موٹسیکل بھی گزر رہی ہیں پیدل سوار بھی اور جو بچے اس وقت سکولوں سے ان کو چھٹیاں دی گئی ہیں کرونا کی وجہ سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اپنی کھیلے جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کرونا جو ہے وہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان فوٹیجز میں یہ بھی بغور جائزہ لے سکتے ہیں تمام فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنا بھی سیکٹر کو لاکڈاؤن کیا گیا ہے ایک راستہ بند ہے دوسرے راستے سے گھر آنے جانے کے لیے لوگ اپنا راستہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کیا کرونا وائرس اس راستے پر مجود نہیں ہے جو راستہ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے لاکڈاؤن جو کیا گیا ہے وہ بزہری نام سے ہے دوسری فوٹیجز اب ہم آپ کو دکھائیں گے آپ اس وقت خبرے ٹی وی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دسٹرک ہیلتھ آفیس راول پنڈی کی یہ فوٹیجز ہیں جہاں پر آج ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تقریب جو تھی یہ کس حوالے سے منقت کی گئی سینئرز کی ٹوپی جو ہے وہ جونئرز کے سر پر آج دیکھنے میں آئی ہے ڈاکٹر سوہیل جو سی ایو تھے ڈسٹرک ہیلتھ آفیس کے بیس گریڈ کے وہ افسر ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے اور ان کی جگہ پر ڈاکٹر فائزہ جو سی ایو ان کو وہاں پر تائنات کیا گیا ہے جو کہ گریڈ اٹھارہ کی افسر ہیں جبکہ قوانین کے مطابق کسی بھی اس سیٹ کے لیے جو افسر ہے اس کا گریڈ بیس کا ہونا لازمی ہے اس حوالے سے ایک جو سابق سی ایو ہیں ڈسٹرک ہیلتھ آفیس راولپنڈی کے محمد علی احسن صاحب وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کی سفارش پر فائزہ جو ہیں میڈم ان کو سی ایو لگائے گیا ہے اور انہی کے عزاز میں آج یہ شاندار تقریب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس تقریب میں کتنی ایس سو پیس کو فالو کیا جا رہا ہے کتنے لوگوں نے ماسک لگایا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے یہ بھی آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ جن جن سیکٹرز میں اسلامباد میں یا راولپنڈی میں جہاں جہاں پر بھی لاکڈاؤن تو کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود مختلف قسم کی تقریب منقط کی جا رہی ہیں شادی پر پبندی ہے سکول اور کالیجز میں پبندی ہے وہاں پر کرونا آ سکتا ہے شام کو پانچ بجے کے بعد جو لاکڈاؤن لگایا جاتا ہے کیا کرونا وائرس کو پتا ہے کہ پانچ بجے کے بعد باہر نکلنا ہے صبح نہیں نکلنا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت ہمارے ساتھ محمد علی احسن صاحب موجود ہیں ان سے ہم سنیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے میں ریٹائر ہوا تھا ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد علی احسن صاحب کے عزاز میں آج جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں کافی دن پہلے ان کے عزاز میں آج یہ تقریب منقط کی گئی تھی جو آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس تقریب میں یہ دعویدار ہیں کہ فائزہ جو میڈم ہے سی او جن کو ابھی گریڈ اٹھارہ کی ان کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے ان کو لگایا گیا ہے ان کی سفارش پر لگایا گیا ہے اور یہ آپ اس وقت تمام فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر سوہیل صاحب جو ایکس سی او ہیں اور گریڈ بیس کے افسر ہیں انہوں نے جو خبریں ٹی وی سے گفتگو کی ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو سنانا چاہیں گے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کسی چیز کا کوئی گلتی نہیں ہوئی ٹیک یہ سورمنٹ کو پوچھیں جس میں یہ سارا معاملات ہے میرے انڈ کے اوپر تو کوئی اسی بات نہیں میں کچھ بھی نہیں کہا سکتا اس لیے کہ میں اب بینفیر گوٹو ہسپیٹل میں اپنی روٹین کی پی ایس ٹوانٹی کی سیٹرے کام کر رہا ہوں ٹیک کہ جن نہ میں کبھی تی اچھے گیا ہوں نہ مجھے وہاں کو سروکار ہے جن صاحب کاب نے نام لیا یہ بھی پہلے چانلین پہلے ریٹائر ہو چکا ہاں جی وہاں ہی طرح ہی ہوتا ہے یہ اوروں کو مسیح ہے تو خود ملانگاہ مسیح ہے جی تو آپ سن رہے تھے کہ سوہیل صاحب نے بھی گفتگو کی خبریں ٹی وی سے اور محمد علی ایسن صاحب جو کہ بات کرتے کرتے دوران میں ہی کال بند کر کے چلے گے آپ نے دیکھا سنا دونوں کا موقف تھا لیکن ہماری یہ درخواست ہے وفاقی حکومت سے چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو وفاق ہو سندھ ہو یا کے پی کے ہو لاک ڈاؤن لگائیں ہمیں بچائیں کرونا وائرس سے لیکن کرونا وائرس کو بتائیں کہ خالی سکول کالجز یا شادی حال میں نہیں ہے سرکاری دفاتر میں بھی ہے ہر جگہ پر کرونا موجود ہے اور اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اس حوالے سے مزید بہتر اقدامات کیے جائیں نہ کہ صرف عوام کو لوگوں کو دکھانے کے لئے اقدامات کیے جائیں جن میں صرف یہ بتایا جائے کہ یہ اقدامات کیے گئے ہیں جبکہ ان کا ریاکشن ان کا اثر مصبت نہ ہو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے خبر ٹی وی دیکھتے رہے ہیں ناظرین بہت شکریہ